اسلام علیکم ایموری ون میں سلوپ شاہد فاروک اینڈ آئی ویل بیور ٹوٹر فر میتمیٹکس ان دس سیریز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس چینل میں کرشور سائنٹسٹ میں جو کہ ہم نے لاسٹ ایر اس کا پونڈیشن رکھا تھا ابھی تک ہم نے ایک دو آر ریڈی ایسے کورس کیے ہیں جس میں ہم نے میکسیموم ٹینتھ کے بچوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایسے بی کے جو ایگزامز ہوتے اس کے لیے ایک کورس نکالا تھا جس میں ہم نے کویسچنز کیے تھے کویسچن سیریز نکالی تھی ہر ایک سبجکٹس سے ریلیٹر چاہے وہ میتیمیٹکس تھا سائنس تھا جانرل ایویئرنس تھا یا کمپیوٹر سائنس پارٹ سے بھی کیے ہیں ہماری جو چینل ہے اس پہ ہم نے آر ریڈی پائیتھن کا ایک کورس بھی سٹارٹ کیا ہے کیونکہ آج کا لگا زمانہ جو ہے میکسیمم کوڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے وہ ٹیک والا فیلڈ بھی جو کر کے رکھا ہے اس کے لیے بھی ایک کورس رکھا ہے اور آج جو ہم یہ نئی سیریز لانچ کرنے والے ہیں it will be soon out soon جس کا نام جہلم رہے گا اس میں میں آپ کو میتیمیٹکس پارٹ پڑھاؤں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ بیسکس سے ایڈوانس لیول تک جائیں پہلے ہم بورڈز کلیر کریں گے جو ایکزامنیشن کنڈکٹ کرتا ہے اس پہ فوکس کریں گے کیونکہ جو ہمارا کوشش سائنٹسٹ کا پلیٹ فارم ہے تو اس میں ہم نے یہی سوچ کے بنایا تھا کہ جو کشمیر کے بچے ہیں ان تک ہم اچھا سا اچھا کونٹنٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ریڈی یہ سب کو پتا ہی ہے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی تو نہیں ہے پر اگر اچھے سے ان کی راہوں وار کر دی جائے ان کو راہ دکھائی جائے تو کشمیر کے بچے کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے اسی لئے ہم یہ کورس لے کے آ رہے ہیں جہلم جس میں ہم بالکل ڈیٹیلڈ کورس کریں گے بیسک لیول سے اڈوانس لیول تک جانے کی کوشش کریں گے اور میں اس میں آپ کو میتھمیٹکس پارٹ پڑھاؤں گا اس میں میتھس کے علاوہ فیزیکس، کیمسٹری اور بائیو پارٹ بھی رہے گا جو کہ دوسرے ٹیچرز آپ کو پڑھائیں گے اور میں اس میں کوشش کروں گا کہ پہلے بورڈس لیول کے لیے کریں اس کے بعد جو کمپیٹیٹو ایگزامز ہوتے ہیں ٹیمتھ لیول پہ چاہے اولمپیار ہوتا ہے انٹی ایسی ہوتا ہے یا اگر دوسرے سٹیٹ بورڈس کے بچے بھی یہ کورس دیکھیں تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند رہے گا کیونکہ ہم بورڈس کے لیے سی بی ایسی کا جو انسی ایر ٹی بوک ہے وہ ہی اسی کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے تو وہ بھی اس کورس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم جو ہمارا مین موٹو ہے بورڈس کے لیے کرنا تو بورڈس کے لیے ہم انسی ایر ٹی بوک پہ جائیں گے انسی ایر ٹی بوک کنسلٹ کریں گے اس پہ دیکھیں گے کہ کون سا کونٹنٹ ہے چاہے سالورڈ ایگزامپلز ہے چاہے اس میں ایکزرسائز ہے وہ اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے ہر ایک ڈیفکلٹ سے ڈیفکلٹ کوئیسٹن جو ہے جہاں پہ بچے کو پرابلم ہوتی ہے وہ کوششنز اگر آپ کو ابھی سے بھی کوئی کوششن ہے تو آپ کومیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ پرابلم ہوتی ہے یا لاسٹ جو ہم نے کورس نکالا تھا وہ چونکہ ایک کریش کورس ہی تھا تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا پائے ہم پھر بھی اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی دیکھا ہے یا کہی پہ کوئی پرابلم لگی ہو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور اس کورس میں پہلے ہم تو بورڈس لیول پہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے یہ انٹی ایسی اور آلمپی آر لیول اس کے بھی کوششنز کریں گے اس کے الگ سے کوششن سیریز آپ کو ملے گی کوششن بکلیٹس بھی ہماری میب سائٹ پہ وہ آن لائن رہیں گے وہ بھی ایولیبر رہیں گے ان کے اس کے آنسورز بھی ہم اس کا الگ سے ڈسکشن کوئی ایسی کلاس کریں گے جس میں ہم خالی انٹی ایسی اور آلمپی آر کے ریلیٹڈ ہی کوششنز کریں گے اور رہی بات بورڈس کی تو اس میں ہم پورا ڈیٹیلڈ کورس کریں گے ایکزرسائز کریں گے جو بھی ہے یا بورڈس پیپورز بھی ڈسکس کریں گے ہم لاس میں جب ہمارا سلپس ختم ہوتا ہے تو آئی ویل اینڈ ایٹ ہیئر اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جہاں تک بھی چاہے آپ کے دوست ہے کوئی رشتدار ہے جس کا ٹین تھ آئینے والا ہے یا ٹین تھ میں ابھی وہ کارنٹلی پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ کورس شیئر ضرور کیجئے اور انشاءاللہ آپ جب یہ کورس انڈ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں مطلب یہ کورس دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم کسی بھی اگزام میں ہم اس میں اچھے سے اچھے مارک چاہے بائیو کا پورشن ہو تو وہ بھی ہم اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے and I wish you all the best for your future thank you and subscribe to our channel thank you